آپ کا تعرف کراتے ہیں آج ہماری جو مہمان ہے میں موتی ہے کہ خوشبو میپل کے رنگ کی مصنفہ خورتو لیند صاحبہ اسلام علیکم خورتو لیند وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ آواز کے علاوہ آواز کے علاوہ جی میں ملکل چکٹا اور بہت شکریہ خورتو لیند آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئیں اور اتنی خوبصورت خطاب لے کے آئیں ہیں مجھے نہیں معلوم کہ ابھی اس کے اندر کیا ہے ہم بات کرتے رہیں گے اس کے بارے میں اور میرے جو سامین اس وقت سن رہے ہیں میں ریڈیو کے اوپر اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک کے اوپر آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیے کہ خورتو لیند صاحبہ کون ہے خورتو لیند صاحبہ بس یوں سمجھئے کہ انہی میں سے ایک ہیں اور بیک گراؤنڈ تھوڑا سا میرا یہ ہے کہ میں بائی پروفیشنل انجینئر ہوں کمپیوٹر سے میرا تعلق ہے فیل میری ڈیجیٹل مارکٹنگ اور ہی کامرس کی ہے میری ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی تھی ہم یہی پیدا ہوئے اور یہی پلے بڑے میں اور میرے بہن بھائی اور پھر اب تقریباً بیس سال ہونے کو ہیں کہ ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں اچھا اچھا تو یوں جو ہے جیسے کتاب کا سرورک بھی آپ نے دیکھا اور نام بھی تو یہ کچھ میرے تجربات ہیں موٹیا کی خوشبو پاکستان ہے اور میپل کے رنگ اس میں کینیڈا کے ہیں اور یہ دونوں چیزیں مل کے سمجھئے ایک دریجہ ہے جو ہر ہجرت کرنے والے کے ذہن میں کہیں کھلتا ہے اور پھر وہاں سے کبھی دیس نظر آتا ہے کبھی پردیس نظر آتا ہے تو اسی حوالے سے جو ہے میں نے اپنے تجربات اس میں کلم بن کیے ہیں اور سارے ذائفے ملیں گے اس میں آپ کو پاکستان سے مطالق بھی پاکستان میں گزرے بچپنز مطالق بھی ہمارے بڑوں کے مطالق اور کینیڈا میں جیسے ہم جب مو ہوتے ہیں یا کسی بھی نئی جگہ جاتے ہیں تو ایک کلچرل چینج ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہمیں ایڈاپٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے کچھ ہماری اچھی عادتیں ہوتی ہیں کچھ بری عادتیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں وہ بدلتے ہیں تو یہ بس سمجھئے کہ ہر اس آدمی کی کہانی ہے جو یہاں پہ بھی وقت گزارا ہے جس نے اور جو یہاں سے نکل کے کہیں پہ بھی بہار گیا ہے کسی بھی ملک میں گیا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے نہ کہتے ہیں کہ بہار جانے والوں کے احساسات جو ہوتے ہیں وہ سانجی ہوتے ہیں تو یہ کہانیوں پر مستمیل ہیں اس میں کہانیاں نہیں ہیں پرسنل تجربات ہیں سوانے ہی مزامین کہہ لیجیے سوانے ہی مزامین ہیں تو یہ میرے اپنے سارے اس میں یاداشتیں ہیں اور آخر میں اس میں کچھ کہانیاں بھی ہیں وہ معاشرتی موضوعات ہیں جو مجھے لگا کہ کہانی کے طور پر میں اچھی طرح ڈیلیور کر سکتی ہوں تو اس کو پھر میں نے زرہ کہانی کا رنگ دیا اس کے علاوہ شخصیات ہیں جن سے میں ملی یا یہ کہ جن کا کوئی بھی ہاتھ رہا ہے ہمارے کیونکہ ہماری جنریشن نے بہت خوبصورت لوگ دیکھے ہیں ٹی وی کے تھروں دیکھے ہوں چائے ریڈیو کے تھروں یا سنے ہوں یا ملے ہوں تو ان کے بارے میں میں نے لکھا ہے تو بہت ساری مختلف چیزیں اس میں آپ کو ملیں گی تو اس لیے یہ کتاب سب کے لیے ہے